قائس ہم بہت زیادہ چھوٹے اور انات بچے ہیں میں یہاں پر ایک بلو اینڈ کرین بیبیوں اور ساتھ میں یہ میرا ایک بھائی ہے ریڈ این وائٹ بیبی اللہ ہاں بھیا جی کاش ہمیں کوئی دعوت کر لے بلکل قائس مجھے یہاں پر خود کی ایج بڑھانی ہے اور سب کی ایج بڑھانی ہے ارے واہ کافی اچھا بچہ ہے یہ تو اے ریڈ این وائٹ بچے میرے ساتھ چلے گا میں تیری ایج بڑھا دوں گا کم سے کم دس ہزار بلو بچے چپ رہے میں اس ریڈ این وائٹ بچے کو لے جاؤں گا بلکل مجھے لے کے چلو میں آپ کے کلل جے چھاؤں ہاں 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 بلکل بلکل ارے گائس مجھے تو لے کے ہی نہیں گئے انکل جی مجھے کتھ کی ایج بڑھانی ہے میں ایک سال کا چھوٹا سا بچہ ہوں بچے پیچھے مت پڑ ونہا پوری طرح سے ماروں گا نہیں میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے ٹاپ نہیں کرتے نہیں مانے گا یہ ہے اچھا ہوا مالو مالو اس کو مارو یہ بہت بڑا مطلب ہی بچہ ہے ارے ایسا کیوں بول رہا ہے میں تو تجھے اپنا چھوٹا بھائی مانتا تھا ہلے شل دیکھا بھائی ماننے لگ جب پیشو کی بات آئی تو ہاں تو بچائیے پاپا جی کہاں چلنا ہے ارے گائس دیکھئے وہ چھوٹے سے بچے نے مجھے دھوکہ دے دیا آپ نے سنا تھا وہ کیسے سا دیا تھا دیکھ بچے میرا سمارٹ فون نیا اس میں ایک نیا فیچر ہے کیسا فیچر ہے کس بارے ہم بات کر رہے ہیں گائس یہاں سے دیکھنی رہا تھوڑا سائٹ سے آ کے دیکھتے ہیں اللہ واہ یہ کیا ہے اس کو ویب سائٹ بولتے ہیں بچے کھول کے دیکھ اللہ واہ اس میں میں کچھ خریدوں ملکل یہ 100 ملین رو کا سوٹ خرید اس میں تیری ایج بڑھ جائے گی اس سے کسی ایج بڑھ جائے گی حد سے ایک دو ہزار سال بڑھے گی یہ اس نے خریدیا اس کی ایج بڑھ دس ہزار سال ہو گئی اور یہ تو جائنٹ بن گیا اللہ واہ پاپا جی آپ نے مجھے بڑھا بنا گیا واہ میرے بچے واہ مز آ گیا بلے بلے ہو گئی گائس ان کو میں چھوڑوں گا نہیں وائٹ اینڈ ریڈ آئیمنڈ کو دیکھئے خود کی ایج تو دس ہزار کر لی مجھے ایک ہی چھوڑ دیا اللہ واہ بلے بلے میں تو دنیا گھوموں گا مز آ گئی میں بھی چلتا ہوں میرے بیٹے رک جا میں بھی آ رہا ہوں دوستو میں ایک گریب سپچہ ہوں اور اب تو میں اکیلا بھی رہ گیا اور وہ لوگ گڑ بھی گئے ایک منٹ یہ شاید اپنی پاورس اور ایک سمارٹ فون چھوڑ گئے لیکن ان ونکس کا کیا کروں گا میرے پاس تو الڑی ہے ان کا سمارٹ فون اٹھا رہا میں نے گائس آرے نہیں یہ تو ویب سائٹ لاغڈ ہے چلو اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ نہ لاغ ہو جائے پلیز گائز آپ ویڈیو کو جلدی لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب ساتھ ساتھ میں گائز کومنٹ میں آپ کو ایٹی گیمر اوپی بھی لکھنا ہوگا یہ دیکھئے اسکرین پہ آ رہا ہے ایٹی گیمر اوپی پلیز جلدی سے لکھ دو جس سے کہ ہماری ویب سائٹ اللہ ہو جائے کیونکہ آپ کو لائک اور سبسکرائب سے میری بہت زیادہ مدد ہوگی دوستو لگتا ہے ہماری ویب سائٹ یہاں پر آپ کے لائک سبسکرائب سے انلاک ہو گئی لیکن گائز یہاں پر بہت ہی پیسو والی سائٹ ہے یہ آئیرن مین ایج سوٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پر ہمیں آئیرن مین کے ایج والی سوٹ ملیں گے پتا نہیں کتنی ایج کس میں کیا ہوگی مجھے تو نہیں پتا لیکن دوستو میں نے اس وائٹ اینڈ ریڈ آئیمنڈ کس بگ سکھاؤں گا وہ پہلے میرا چھوٹا بھائی بنتا تھا جیکن گائز جیسی اس کے پاس پیسے آئے مجھے اکیلا چھوڑ دیا بھے بھوڑا آدمی ہے میری زندگی بھر کی کمائی لوٹ لی ہے میری بچی کی سادھی کسے کرو گا بھے بھے اس سے بڑیا تو میں مار جاتا انکل جی کیا ہو گیا کچھ گنڈے لوگوں نے میری زندگی بھر کی کمائی لوٹ لی ہے میں اپنی بیٹے کی شادی دھوم دام سے کرنا چاہتا ہو ایسا نہیں ہوا تو میں پہلے ہی مر جاؤ گا انکل جی ایسا موت کہی آپ میں آپ کی مدد کروں گا میری بیٹا تو تو خود چھوٹو سا ایک سال کا انکل جی میں اپنی ایج بھی پڑھاؤں گا اور آپ کی مدد بھی کروں گا گائز ایسے لوگوں کی ہمیں ہمیشہ مدد کرنی چاہے وہ لوگ کہاں پر ہیں یہ رہے اے رہے ایسے لوگوں کے پاس تو سارے کے سارے اے آر گنز ہیں بہت ہی خطرناک ہیں ایک منٹ یہ تو کچھ مسائلز ہیں گائز میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں نے ان کے مسائل سائلز اینڈ ویپنز کو ڈسٹرائی کر دیتا ہوں اس سے نہ یہ ڈسٹرائک ہو جائیں گے پھر میں پیسہ لے کر انکل جی کو دے دوں گا پھلال تو میں یہی کر سکتا ہوں ایک چھوٹا سا بچہ ہونا گائز آپ میری باس سے سہمت ہے تو کومنٹ میں یس لکھئے مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو گائز یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے سے پیرو سے ایک دم آگے چل رہے ہیں جس سے کہ ہم ان کے ویپنز کو ڈسٹرائی کر پائیں یہ کیسی بوٹل ہے لگتا ہے گائز اس میں آگ لگتی ہوگی اس کو مولٹو کوکٹیل بولتا ہے شاید یہ کچھ بولتے ہوں گے اوکے میں نے اس کو ٹھا لیا اوکے گائز اب یہ کام کرتے ہیں اس والی بوٹل کو اس پہ یہ 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 مارا میرے ارے واہ میں صحیح تھا گائز دیکھا تب ہی کہتے ہیں نالیج ہونا بہت ضروری ہر چیز کے بارے میں چاہے اس کا استعمال کرو یا مت کرو آل رائٹ گائز میں نے آپ پر آگ لگا دی بہت بڑیا والی بھگو 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 ارے کون مارا رہے بے ہمارے ویپنز کو اب آس ویپنز کو کون مار سکتا ہے ویپنز سے تو انسان مارا جاتا ہے گائز جلدی جلدی چلتے ہیں وہ وہاں پر بہش کرنا ہے ایک دوسرے سے اب تو میرے کو سکھا گا ہے اب ہم گھر کو سکھا گا تم سیکھے ہوئے ہو اچھا کر گائز چلو جلدی چلتے ہیں سارے پیسے کو ہم ان انکل جی کو لے دیں گے بیچارے کی بیٹی کا شادی وادی ہونا ہے تو اس لیے ان کو اس کی ضرورت ہے انکل جی انکل جی میرے بچے تیرے سنسکار بہت اچھا ہے میرے ممی بپا نہیں ہے تو چندہ مت کر اس میں سے ایک لاکھ بیس ہزار دولار تو رکھ لے آمائی گاڈ گائز انکل جی کتنے اچھے دیتا ہے انکل جی کتنے اچھے دیتا ہے آمائی گاڈ دوستو ابھی سمیں آگیا اپنی ایج بڑھانے کا میں نے یہاں پر پہلے چھپ جاتا ہوں اس ویب سائٹ کو اپن کرنے کے لیے یہی ویب سائٹ ہے گائز یہاں پر مجھے ایک لاکھ بیس ہزار دولار سوٹ مل رہا ہے پتہ نہیں کتنی ایج ہوگی اس کی کیوں نہ ہم اس کو بائے کر کے دیکھیں واہ یہ تو بلو ہی آئرن مین کا سوٹ ہے میں بھی تو بلو اے اوکی لیس کو آمائی گاڈ گائز میری ایج دیکھئے 50 ہو چکی ہے دوستو یہ 50 سال کا ایج والا سوٹ مل چکا ہے لیکن یہ گیا میں 50 سال کا ہوگیا مجھ پر اڑنا بھی نہیں آتا نو یہ تو بہت بری بات ہے چلو نیوز میں دیکھتے کیا چلائے جلدی جاؤ ڈرابر کے پرانے ایئرپورٹ پر جو بھی بچائے گا شیل اس کو پیسہ دے گی گائز ہمیں شیل کو پچانا پڑے گا آمائی گاڈ دوستو وہ بیچاری کو یہ ہو ہی کیا کر رہا ہے جلدی تجھے چان پنا دوں گا اے تجھے چان سے مار دوں گا ہٹ یا سے کون کیلا ہے رہے تو تو مجھے مارے گا تجھ میں سرم نہیں ہے بلکل بھی اب بھی بتاتا تم ترکو آرے گائز اس کی تو وہاں سے میرے کو ڈراری اس کے مارنے سے زیادہ پاکوہاز بند کر بیوکوف اور بری طرح سے ماروں گا نہیں تو کھڑا گائیں کا نگل یہاں سے آرے کوئی بچاؤ کوئی بچالو اے چپکار گائز مجھے چلدی سے شیل کو بچا رہا ہوگا کیا ہے وارڈی یہ تو آلڈی شی حلک میں سے جاب یہ تو جائنٹ پن گی گائز اب کیا ہوگا شی حلک تو جائنٹ بن چکی ہے میرے ہی رادوں پہ چلنا ہے تجھے آرے بلکل میرے سر جی بتائیے کیا حکم ہے اس کیلہ کو اٹھا اور مسل کے رکھ دے کیلہ تو کوئی نہیں ہے یہاں پر آرے یہ انسان ہے نا اسی کو مار دے آرے بابرے یائز یہ تم مجھے مارنے کی بات کر رہا ہے بلیک ریونچر اس شی حلک سے شی حلک دی دی نو 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 آئیی پلیز مجھے مت مارو مجھے ماف کر دے بچی میں اس کا اوڈر سن سکتی ہوں پلیز مجھے بچا لیں گائز شی حلک کچھ چاہتی ہے آگے میں اس کو بچا لوں لیکن مار مار کے کون مافی مانگتا ہے مجھے ماف کر دے مجھے مجھے لیں آرے بابرے دوستو یہ تو بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن ہے آہ میں مر گیا میں مر گیا اچھا ٹھیک ہے وہ مر چکا ہے مالک جی بلک ہے جلدی سے میرے پاس آ نہیں اب میں آپ کی بھی نہیں سننگی کیا یہ تو بلک ریوینجر کی بھی نہیں سننی ری گائز شی حلک اوہ کیا ارے یار یہ تو دکت ہو گئی میں نے سو جا تھا شی حلک میری سنے گی لیکن اس نے میری نہیں سنی لیکن میرے پاس ایک ایسی گن ہے جس کا استعمال کر کے میں اسے واپس چھوٹا کر سکتا ہوں اگر اس نے مجھ پر حملہ کیا میری واپس نہیں سنی تو میں اس کو چھوٹا کر دوں گا اوہ تو گائز یہ پات ہے اس بلک ریوینجر سے بے اوش ہو گیا چل چل کے چلو اب چلدی یہاں سے نکلتے ہیں اس گن کا استعمال کر کے میں شی حلکو ٹھیک کر دوں گا میں سب کو کھا جاؤں گی آبا یہ ہم کو چارڈا ہم کو چارڈا یہ رہ اوکے کائز ہم نے شی حلکو ٹھیک کر دیا ارے یہ کیا ہو گیا مجھے میں تو چھوٹی سی ہو گئی ارے آپ چھوٹی سی نہیں ہوگی شی حلک آپ کی ہائیٹی تنی تھی دیدی جی اوکے گائز یہاں پہ سارے لوگ بھاگ چکے ہیں اوکے جاو جلدی سے جاو اوشی حلکو چھوڑے گی آشوکر ہے بھائی آشوکر ہے تمہارا ارے باپری میری تو حالت قرب ہو گئی مجھے جلدی سے اٹھنا پڑے گا یہاں پر میں کافی کمزور ہوں چکیوں ارے شی حلک دیدی میں نے آپ کو بچایا ہے میں کیا رہا تھا آپ نے جو ریوارٹا کھا تھا پلیز مجھے دیدی جی مجھے خود کی ایج بڑھانی ہے ارے یہ تجھے بڑھا کی ہونا ہے مجھے بڑھا نہیں ہونا مجھے نیک وائٹ اینڈ ریڈ آئیمنڈ سے بدلہ لینا ہے تو آپ نے بولا تھا نا جو بھی آپ کو بچائے گا وہ آپ کو پیسہ دے گا ہاں تو دیدی پیسہ ارے میں مجھا کرنا ہوں مطبع آپ مجھے دیں گی جی لی ارے واہ گائز ہمیں شی حلک نے یہاں پر 1.2 ملین دور دے دیدی ہے لیکن اس میں کوئی سوٹ بھی ملے گا یا نہیں میں تو چنتہ میں آ گیا ہوں اوہ گائز ایک سوٹ ہے گائز بتا نہیں اس کی ایج کتنی ہوگی چلو بائے کر کے دیکھتے ہیں ارے واہ یہ تو بلو اینڈ گرین ٹیٹو والا ایک اور آئرن من کا سوٹ ہے پہلے میرے پاس پاور ریدی گائز اس بارے پہلے چیک کرتا ہوں میری میری ایج دیکھیں گائز 120 ایج ہوگی ہوہو گائز میں ایک سال کا تھا لیکن اب بھی میری ایج دس ہزار سال نہیں ہوئی اس کی تو بہت زیادہ تھی مجھے اس سے بھی زیادہ ہونا ہے چلو چیک کرتے ہیں نیوز میں کیا چل رہے ہیں باک رے باک رے بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز وائٹ اینڈ ریڈ جائنٹ آئیمن کی فیملی کو کیڈنیپ کر لیا گیا ہے ہگی وگیز علاقے دوارہ اور سرسط میں ریڈ وینم کے دوارہ جو کی جائنٹ ہے جو بھی ان کو بچائے گا وہ اس کو تیس ملین ڈالر دیں گے کیا گائز یہ تو وہی دس ہزار ایج والی فیملی ہے دوستو ویسے تو وہ میرے دوسمن ہیں لیکن اب میں کیا کروں یہاں پر لوگوں کی ملت کرنا میرا سوارت ہے اللے میلے کو بچا گائز ایک منٹ یہ رہا وہ بچا اللے بچا لو میلے کو اے تو کون ہے میں تیرا بڑا بھائیو کرتا تھا ارے ارے پلیز ہمیں بچا لے بچے اے نکلے یہاں سے رہ نیتر کو پٹ لے کر دے گا میں اٹھیاں سے گائز یہ ہگی بھگی زلا کیسا ہے یہ کون ہے ہاں بھائی ہم ریڈ وینام ہنگ بچا کر رہے ہو گائز لگتا ہے جیسے کی ریڈ جائنٹ وینام نے بہت سارے حالو کھا لیا اور حالو جیسا موٹا ہو چکا ہے ارے باپرے ایک کام کرتا ہوں گائز پہلے ان کو اپنے پیچھے پھاگ لاتا ہوں ارے بکڑو اس کو کچھا کھائیں گے گائز دیکھو تو یہ کتنے بڑ ہے لیکن میں ان کو اپنے پیچھے سری لے کر رہا ہوں جسے کی میں ان دونوں بچوں کو اور باپ کو بچا سگو اوکے دوستو اب بھی نہ میں ان کے پیچھے سے باپ بلاس کر دی رہا ہوں جس سے کی نیچے گل جائیں اور یہ ان کے پاس نہ پہنچ پائے کہاں پر گارت گرے بھائی پوچھا اس کو اب آپ ٹانگیں ٹوڑ دیں بھائی پوری سپیڈ میں چاہتا ہوں میں ایک منٹ لیکن وہ گئے کا ارے بچے شکریہ ہمیں ماف کر دے ہم تجھے کبھی بھی نہیں ماریں گے بلکل اور میرا ریوارڈ ٹھیک ہے یہ تیرے تیس ملین ڈالر اوکے گائز یہاں پر جو فیملی مجھ سے نفرت کرتی تھی آج میں نے اس کی مدد کر دی اس لئے مجھے تنا پیسہ مل گیا لیکن یہاں پر ابھی نہ ہمیں اپنی ایج اور بنائی ہے مجھے ان سے بھی آگی جانا ہے اس لئے گائز ہمیں دیکھتا ہوں تھرٹی ملین ڈالر میں مجھے کیا مل رہا ہے یہ تو ایک گوھڑ ایلیمنٹل سوٹ ہے گائز چلو اس کو بائے کر دے ہو ہو گائز تیکھئے میری ایج فائف تھاؤزن ڈیئرز ہو گئی لیکن مجھے اپنی ایج کم سے کم بیس تیس ہزار ڈیئرز کرنی ہے وہ کہ یہ کیا اب پکڑا گیا اب تیرے کو چھوڑیں گے نہیں ہم یہ لے اوہ نو گائز میرے اصلی دسمان تو یہ ہے اب تجھے مسل کے مارے یہ ہمارا کلائن ڈور کر دیا ہم ان سے پچاس ملین ڈالر کی مانگ کر رہے تھے کیا پچاس ملین ڈالر کی گائز یہ تو بہت بڑے گنڈے لگتے ہیں مارو اس کو میں یہ بلکل مارو یہ کہاں پر آ گیا میں گائز لگتا ہے یہ ان کا فارم ہاؤس ہے ایک منٹ اتنا سونا ان کے فارم ہاؤس پر گائز یہ تو بہت ہی امیر پارٹی ہے کیوں نہ دوستو میں سونک استعمال کر کے اپنی ایج کم سے کم بیس پچیس ہجار سال بنا لوں اور ایک بڑی آسو سوٹ بھی لے لوں ہووکے گائز میں نے ہنڈرڈ ملین ڈالر لے لیے سارا کا سارا گول میں نے کنورٹ کر لیا کیش میں اب سب یہ آگیا ہے گائز یہاں پر جلدی سے ویب سائٹ کھولنے گا اس سے پہلے کی وہ دونوں جائنٹ آکے میری بینڈ بجائیں پہلے دیکھنا پڑے گا فائیو ہیڈڈ جائنٹ آئیمنڈ کے سوٹ لگ رہے ہیں گائز یہ تو مجھے کیوں نہ اس کو پائے کر کے دیکھیں یہ پائے کیا ہوووو گائز لک اٹ می میری ایج دیکھئے ٹوینٹی تھاؤسنڈ یئرز اولڈ ہو چکا ہمیں اور گائز میں دنیا کا سب سے بڑا گیا ہوں اے رے پکڑو اس کو گائز کیوں نہ ہم اپنی پاورز چیک کریں ہمیں بہت کترناک ہیں اوکے گائز تو اب چلو اپنی پاورز دکھاتے ہیں ان کو تو ہمیں مرائے دا بلکل میں تو مرائے ہوں گا تو وان ٹو اور ٹری اوکے گائز یہ کیا میری پاورز جیسی ایکٹیویٹ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو ایرے بائی آری کھا کر دیا گول گول گھوما دیا گائز ان کا کیال کر رہا ہوں دیکھئے صرف اپنی پریزنٹ سے اوکے گائز یہ سوٹ تو ابھی تک کا موسٹ پارفول جائے ٹائیمنڈ کا سوٹ ہے اگر آپ چاہتے ہو میری ایج اور ساتھ بڑے تو پلیز کومیٹ میں نیکش پارٹ لکو اور ہاں واقعی سکرین پر جو ویڈیو دکھ رہے ہیں وہ بہت دیکھ لو بہت مسائے گی تینکیو سو مچ ہی ہی